اللہم صلی علیہ سیدنا محمد دروس سیرت النبی کے سلسلے میں ہم نے لازٹ ٹائم کور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجزاد کے بارے میں بیفور میں موو فوروڈ میں ایسا جائے کہ میں ایک شورٹ ویڈیو شورٹ کلپ کے تھو آپ تک ان چار لوگوں کے ناموں کو انٹریڈیوز کروں جو مکہ میں رہتے تھے اور وہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے اور وہ جائے کہ اور کوئی ایسا دین موجود ہو جس کو ہم اختیار کر سکیں جو بتوں کی پرستش کو پیروی نہ کرتا ہوں کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ پتھر کے بت میں کچھ نہیں رکھا تو یہ چار لوگ جو تھے اس میں سے ایک تھے ورقہ ابن نوفل جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں آگے پڑھیں گے یہ حضرت ختیجہ ترک کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتدار تھے ایک تھے عبداللہ ابن جحش یا عبیداللہ ابن جحش یہ زینب بند جحش کے بھائی تھے اور رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فپی ذات بھائی تھے اور ایک ہیں عثمان بن الحویرث یہ عبدالعزہ کے پوتے تھے اور ایک ہیں زید ابن عمر ابن نفیل یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے اور یہ چار لوگ تھے جنہوں نے پھر اختیار کیا کہ ہم بدپرستی کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نکلیں گے تو ورقہ ابن نفیل تو شام کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی اور اتنا کمال حاصل کیا انہوں نے کہ واپس جب مکہ آئے تو وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اور اس کے بہت بڑے عالم بن گئے اچھا عبداللہ ابن جحش یا عبیداللہ ابن جحش وہ عیسائیت کی طرف مائل ہوئے اور اس کے بعد جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمان ہو گئے اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی تو وہاں جا کے پھر یہ عیسائی ہو گئے اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر تھے اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل آئندہ سیرت النبی میں پڑھیں گے اچھا اسی ذرا عثمان ابن الحویرس تھے وہ بھی کرسچین طرف مائل ہوئے اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گئے اور زید ابن 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 نفیض جو تھے وہ جب نکلے تو انہوں نے پہلے تو یہودیوں کو اپروچ کیا لیکن یہودیت اختیار نہیں کی پھر عیسائیوں کو اپروچ کیا اور عیسائیت اختیار نہیں کی پھر واپس مکہ آئے اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کعبت اللہ کی دیوار کو پکڑ کے ایسے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش نہ کرو صرف اللہ ہے جو پرستش کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے لئے عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں عبادت کا طریقہ نہیں جانتا اور لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر کے اپنے والد الخطاب جو تھے وہ بھی ابنے بھائی کو مارتے پیچھ سے اور لوگ ان کو ملک بدر کر دیتے لیکن اسی حالت میں یہ اکاس کے میلوں میں اور ادھر ادھر جاں ان کو موقع ملتا تبلیغ کرتے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیست سے پہلے ان کو دیکھا ہے اور اکاس کے میلوں میں بھی دیکھا ہے اور مکہ شریف میں بھی دیکھا ہے لیکن خیر بہرحال اسلام کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر یہ شخص ایک امت بن کے اٹھے گا کیونکہ یہ اللہ کی تلاش میں نکلا اللہ کی وہدانیت کو مانتا تھا اور اللہ کو ایک مانتا تھا لیکن اسلام کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو خیر بہرحال یہ چار لوگ تھے جو ہدایت کی راستے میں نکلے اور اللہ نے ان کو مختلف مقامات پر پہنچایا چونکہ ہدایت دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہتا ہے اور موت کے وقت وہ غلط عمال کی طرف چلا جاتا ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر بر عمل کرتا رہتا ہے اور موت کے وقت اچھے عمال کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے تو خیر بہرحال اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عفو دے عفیت دے اور اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اس لئے ہم سورة الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین آن عمت علیہم غیر المغضوب علیہم والانضالین اور دعا کو ویسی بھی کسرت سے ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھ سکیں یہ کا دفعہ تو ضرور پڑھ لیا کریں جب آپ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ثمان دعاوں میں سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے اور اس میں اللہ تعالی سے ہم مانگتے ہیں اپنے لئے ہدایت اور وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغِ اللَّهُمَ صَلِّحَ عَلَى سَيْدِنَا مَحَمَّدِ